سوبیدار جوگندر سنگھ جی ہاں آپ نے یہ نام سنا ہوگا ان کے اوپر حال ہی میں ایک فلم بھی بنی ہے لیکن کیا آپ اس شورویر یودہ کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو چلیے جانتے ہیں سوبیدار جوگندر سنگھ بھارتی سینہ کے سینک تھے اور پرمویر چکر پرابت کرتا تھے پرمویر چکر جو کی بھارت کا سروچ سینے علنکرن ہے جو کی دشمنوں کی اپستیتی میں اچھ کوٹی کی شورویرطہ ایم انتیاغ کے لیے پردان کیا جاتا ہے جوگندر سنگھ کا جنم 28 ستمبر 1921 کو پنجاب میں موگا کے گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام شیر سنگھ اور ماتا کا نام بی بی کرشن کور تھا انہوں نے اپنے بچپن کو ایک ہی گاؤں میں بتایا ان کا پریوار بہت سمرد نہیں تھا اور ان کے پریوار کی ویتے بھاداؤں کے قارن وہ اپنی شکشہ پوری کرنے میں سکشم نہیں تھے انہوں نے ایسی ستیتی میں سینہ میں شامل ہونے کا فینسلہ کیا جوگندر سنگھ کی سوچ تھی کہ سینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہو سکتی ہے بریٹش بھارتی سینہ میں شامل ہونے پر جوگندر سنگھ کو سکھ ریجمنٹ کے پرثم بٹالین میں 28 ستمبر 1936 کو پینات کیا گیا تھا سینہ میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے سکشہ میں ان کی رچی کی پہچان کی اور جلد ہی سینہ سکشہ پرکشہ پاس کر دی بعد میں انہیں یونٹ سکشہ پرشکشک کے روپ میں نیود کیا گیا ان کی ڈرل اور ان کی وردی کا رکھ رکھاو آدھی اتنا اچھا تھا کہ ان کا ادھارن دیا جاتا تھا انہوں نے دویتی وشوید میں بریٹش انڈین آرمی کے لیے برما جیسے مورچے پر لڑے اور 1948 کے بھارت پاکستان یود کے دوران شریع نگر میں مقابلہ کرنے والی سکھ ریجمنٹ کا حصہ بھی رہے بھارت چین یود اگست 1962 کا سمیں آیا جب چین کی پیپل سیڈیبریشن آرمی نے بھارت پر حملہ کر دیا تھا اس نے اکسائی چن اور پوروی سیما پر اپنا دعویٰ ٹھوکا تھا چینی سینہ نے تھگلہ ریجز پر قبضہ کر لیا رکشہ منتری ویکے کرشنن مینن نے پردھان منتری نہرو کی سہمتی سے 22 ستمبر کو سینہ دیکش کو آدیش دیئے کہ تھگلہ ریجز سے چین کو باہر خدیڑا جائے بھارتی سینہ کی نئی کورپس نے اس اسمبع کام کے لیے ٹکڑیوں کو اکٹھا کیا حالانکہ چینی سینہ جہاں دینترنوالی استیتی میں تھی اب چین کو توانگ پر قبضہ کرنا تھا جو اس کی سب سے بڑی چاہت تھی اسے توانگ پہنچنے سے روکنے کا کام بھارتی سینہ کی پہلی سکھ بٹالین کو دیا گیا تھا 23 اکتوبر 1962 کا دن تھا سوبے دار جوگندر سنگ ریج کے پاس نیفق میں ٹونگ پین میں اپنی ٹکڑی کے ساتھ اینات تھے سوبے ساڑھے پانچ بجے چین کی فوجوں نے بملہ پر جبدست دھاوا بولا ان کا ارادہ ٹیوانگ تک پہنچ جانے کا تھا دشمنٹ کی فوج نے تین دوروں میں ان مرچوں پر حملہ کیا ہر بار سینیکوں کی سنکھیا دو سو تھی پہلا حملہ سوبے دار کی فوجیں بہادری سے جیل گئی جس میں چین کو کوئی کامیابی نہیں ملی اس کا بھاری نقصان بھی ہوا اور اسے تھم جانا پڑا کشی دیر بعد دشمن نے پھر تہاو بولا اس کا بھی سامنا جوگندر سین نے بہادری سے کیا جو بولے سو نحال کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن کا ہنسرا پست کر دیتے لیکن دوسرا حملہ جوگندر سنگ کی آدھی فوج صاف کر گیا سوبے دار جوگندر سنگ خود بھی گھائل تھے ان کی جانگ میں گوڑی لگی تھی پھر بھی وہ ید میں تھے کی میدان نہیں شوڑیں گے ان کے نیترتم میں ان کی حمت اور سانس کو دیکھ کر پوری فوج بھی ان کے ساتھ جمع ہوئی تھی حالاکہ ان کے بہت سے سینگ گھائل ہو چکے تھے تب ہی اچانک دشمن کی اور سے تیسرا حملہ بول دیا گیا اب تو سوبے دار جوگندر سنگ نے خود ہاتھ میں مشینگر لے کر گولیاں داگنی شروع کر دی تھی چین کی فوج کا بھی اس حملے میں کافی نقصان ہو چکا تھا لیکن وہ لگاتار بڑھتے جا رہے تھے حیثتی یہ آئی کی سوبے دار کی فوج کے پاس گولیوں کا بندار ختم ہو گیا اب باری تھی سنگین کو کھنجر کی طرف استعمال کر کے دشمن کا کام تمام کرنے کی اس کاروائی کے دوران سوبے دار جوگندر سنگ نے کرتا ویہ پرینہ دائکنی ترتو اور سروچ کرم کی بہادری کے پرتی سمرپن دکھایا سوبے دار اور ان کے ساتھ ہی اس مڑھ بھیڑ میں بھی بینا ہی متحارے پورے جوش کے ساتھ جوجتے رہے اور آگے بڑھتی چین کی فوجوں کو جنواتی دیتے رہے آخر ویہ اور ان کے بچے ہوئی سینک دشمن کے قبضے میں آگئے اس مورچے کو بھارت جیت نہیں پایا لیکن اس مورچے پر سوبے دار جوگندر سنگ نے جو بہادری آخری پل تک دکھائی اس کے لیے ان کو سلام سوبے دار جوگندر سنگ دشمن کی گرفت میں آگئے اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا چینی فوج نے نہ تو ان کا شب بھارت کو سونپا نہ ہی ان کی کوئی خبر دی اس طرح ان کی شہادت عمر ہو گئی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ اس ویڈیو جہند وندی ماتر